بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کوئی اسبیت کا دور دورہ ہے دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کی تاریخ نویس اس بات پر زیادہ سے زیادہ زور صرف کرتے ہیں کہ ان کے ہیرو کو دنیا کا سب سے بڑا انسان تسلیم کر لیا جائے تاریخوں میں بے شمار ایسے نام ملیں گے جن کے ساتھ فاتح اعظم عظیم الشان سپاہی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل وغیرہ القاب لکھے ہوئے ہوں گے لیکن اگر کوئی مرخوں کی عطا کردہ ان عزازات کو دلیل اور انصاف کے طرازوں میں تون لے لگے تو مایوسی اور افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا تحقیق کرنے والے دیکھیں گے کہ محض قوم پرستی کے جوش میں بعض ایسے لوگوں کو بھی ان معزز خطابات سے نواز دیا گیا جن کے قابل نفرت کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے صفات میں انہیں ادنا سی پوزیشن نہیں ملنی چاہیے لیکن حضرت خالد بن ولید کے حالات پڑھنے کے بعد ہر انصاف پسند اور صاف ذہن رکھنے والا انسان محسوس کرتا ہے کہ اسلام کے اس عظیم و شان سپاہی کے نام کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل بہت ادنا دجے کا خطاب ہے اس کے محیر القول کارنامے دلیل بن کر قدم قدم پر مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف اسلام کی بلکہ دنیا کی تاریخ میں اسے وہ مقام دیا جانا چاہیے جس کا دنیا کے کسی فاتحے کسی جرنیل اور کسی سپاہی کو نہیں سمجھا گیا یقیناً دوسری قوموں اور ملکوں کی تاریخوں میں بھی ایسے لوگوں کے تذکریں ملیں گے جنہوں نے اپنی تلواروں اور تدبیر کی بدولت زمانے سے اپنا لہا منوایا جنہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کر کے قوموں کی قسمتیں اور دنیا کا نقشہ بدل دیا لیکن اپنی پوری زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے یہ کارنامے انجام دیئے جن قوموں اور ملکوں کو انہوں نے شکست دی ان کی حربی قوتیں کیا تھی اگر ان سوالوں پر غور کیا جائے تو دنیا کے فاتحین کو حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں ہرگز نہیں لیا جا سکتا تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ قوت کے نشے میں سرشار ہو کر طاقتور قوموں نے اپنی کمزور ہمسایہ مقوموں پر جلگار کی اور شہنشاہوں کی تنخواہ دار مورخوں نے ظلم و زیادتی کی ان داستانوں کو شجاعت و شہادت کا ملمہ چڑھا کر تاریخ کے اور آق کی زینت بنا دیا بخت نصر، جولیس، سکندر، نپولین اور دنیا کے دوسرے بڑے فاتحین کی داستانوں کا تجدیہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ طاقت نے کمزوری کو، کسرت نے قلت کو اور ظلم نے مظلومی کو فتح کیا ان فاتحین کی داستانوں میں حضرت خالد بن ولید کی داستان ایسا رنگ کہاں کہ ہمیں مظلومی نے ظلم کے گربان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو قلت نے کسرت کو چیلنج دیا ہو بے سرو سمانی نے سازو سمان والوں سے ٹکر لی ہو پیادہ غازیوں نے اہن پوش سواروں کو نیچہ دکھایا ہو دنیا کے دوسرے فاتحین کی داستانوں میں ایسا تابندہ ٹکڑے کہاں کہ جنگ یرموک میں دشمن کے ساٹھ ہزار فوج کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید صرف ساٹھ مجاہد لے کر نکلے ہیں اور ان شان سے فتح حاصل کی ہے کہ دشمن پیٹ پھیر کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا جنگ موتا میں مسلمانوں کی کل تعداد تین ہزار تھی اور رومی ایک لاکھ سے اوپر تھے پھر حضرت خالد بن ولید نے ایسے وقت فوج کی کمان سنبھالی تھی جب حضرت زید بن حرسہ حضرت جعفر تیارہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تین جلیل القدر سپہ سالاروں کی شہادت کے باعث مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی خدا داد قابلیت اور بے مثل سجاد سے ایک لاکھ رومیوں کو شکست فاش دی حضرت خالد بن ولید کی یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش سوا سو لڑائیاں لڑیں جن میں ان کی فوجی طاقت دشمن کے مقابلے میں پاسنگ کے برابر ہوتی تھی لیکن کسی ایک لڑائی میں بھی شکست نہ کھائی وارٹر لوگ کی شکست کا حال پڑھ کر نپولین کے یہ الفاظ بلکل مزاق ملوم ہوتے ہیں کہ ناممکن محمل لفظ ہے اسے لغات سے خارج کر دینا چاہیے حضرت خالد بن ولید کا ہر واقعہ اس فکرے پر گواہی دیتا ہے حضرت خالد بن ولید کو عراق میں حضرت ابو بکر صدیق کا خط ملتا ہے ابو عبیدہ کی امداد کے لئے فوراں روانہ ہو جاؤ وہ شام کی طرف کوچ کرنے کا قصد فرماتے ہیں اور اینال تمر کی راہ سے جو سب سے قریب راستہ ہے حدو شام میں داخل ہونے کی تجویز پیش کی اس دشوار گزار سہرہ کی مشکلات سے واقفیت رکھنے والے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید کو مشورہ دیتے ہیں کہ اینال تمر کی راہ سے تشریف لے جانے کا قصد ترک کر دیجئے کیونکہ اس خوفناک سہرہ میں قدم رکھنا جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا ہے یہ ایسا راستہ ہے کہ پانچ دن کی منزل میں پانی کا ایک اطرہ بھی کہیں سے دستیاب نہ ہوگا سواری اور بر برادری کے جانوروں کا حلاق ہو جانا یقینی ہے کوئی اور ہوتا تو حضرت رافع کے اس مشورے کو قبول کر کے قریبی راہ سے جانے کا ارادہ ترک کر دیتا لیکن حضرت خالد بن ولید کسی مشکل سے گھبرانے کی جگہ رسک پر قابو پانے کی تجاویز سوچتی ہیں آپ کو حکم دیتے ہیں کہ چالیس انڈوں کو اچھی طرح پانی پلا کر ان کے موں باند دیے جائیں اور ہر مسلمان اپنی ضرورت کے مطابق پانی ساتھ لے لے آپ ہر منزل پر دس انڈ زبا کراتے ہیں اور ان کے پیڑ سے نکلا ہوا پانی تھنڈا کر کے جانم روک پلواتے ہوئے موت کی اس وادی کو نہایت کامیابی کے ساتھ سابور کر لیتے ہیں یہ عظم اور تدبیر کا کتنا بڑا مظاہرہ ہے اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے عرب کے وسیر اگستانوں میں پیاس کے سبب ہلاک ہونے والے کافلوں کی ہڈیاں بکری ہوئی دیکھی ہیں اور جو اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ بڑے سے بڑے بہادر بھی کسی ایسے راستے پر قدم بڑھانے کی جرت نہیں کر سکتے جس میں پانی جن تک پانی ملنے کا امکان نہ ہو ان تمام باتوں کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں سب سے زیادہ قابل لحاظ عمر یہ ہے کہ ان کے ہمارائی سہرائے عرب کے غیر تربیت یافتہ مٹھی بار افراد تھے خود انہوں نے بھی کسی فوج کالج میں باقیدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی پھر مقابلہ کس کے ساتھ تھا کیسر و روم اور شہنشاہ ایران کے اہن پوش منظم لشکروں کے ساتھ جن کے وسائل اور سمان حرب کا کوئی اندازہ بھی قائم کرنا مشکل تھا وسیع اور دولت مند سلطنتین کی پشت پرتی اور اپنے سالاروں کو برابر کمک بھیجتی رہتی تھی ادھر مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نیام ندارو نیز ہے تو دھال نہیں اور گھوڑا ہے تو زین سے محروم اپنے وطن سے منزلیں دور پرائے ملک میں آکا ریسے بے سر و سمان لشکر کا رومیوں اور ایرانیوں کے عظیم و شان لشکروں کو شکست دینا موجزے سے کم نہیں حضرت خالد بن ولید نے عراق اور شام میں جتنی بھی لڑائیاں لڑی ان تمام میں کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں مسلمانوں کی تعداد دشمن کی فوج کے نصف کے برابر ہو لیکن ہر مارکے میں مظفر و منصور رہے ہر لڑائی میں دشمن کو نیچہ دکھایا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے لیے ہیرو اور دنیا میں کسی بھی جنرنیل کی زندگی میں نہیں ملتی انسانیت کے پوری تاریخ میں صرف حضرت خالد بن ولید ہی ایک ایسے جنرنیل ہیں جنہوں نے سامان حرب کی کسرت اور ٹڈی دل دشمن سے بتیس کے بتیس بڑی لڑائیاں اسنوں تدبیر اور شجاعت کے بل بوتے پر فتح کی اور لکیر کا فقیر بن کر دوسروں کے بنائے ہوئے قائدوں اور طریقوں کے مطابق بساتے جنگ سجانے کی بجائے ایک مجتمد اور مختصر شان سے جنگ کے قائدے اور نئے سلوک واضح کیے اکثر لڑائیوں کے ذکر میں یہ بات ملے گی کہ انہوں نے اپنے لشکر کو چاند قدم پیچھے ہٹا کر فتح حاصل کی بعض اوقات عام فوجی رسولوں کے خلاف بلکل معمولی طاقت کے ساتھ دشمن کی بڑی سے بڑی جماعتوں پر ٹوٹ پڑے کبھی بجلی سی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں کی راہ دنوں میں تیہ کر کے دشمن کی توقع گرز موقع اور ضرورت کے مطابق انہوں نے اپنے خود قائدے بنا لیے اور اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کے ماہرین جنگ نے ایسے مواقعے کے لیے کیا تدبیر بتائی ہیں پھر یہ بھی نہیں کہ اس مشور مقولے کے مطابق جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے انہوں نے ہر چلاکی اور مکاری کا جائزہ سمجھا ہو صلاح اور جنگ دونوں صورتوں میں باہمی معادوں اور وعدے جس کا قدر لحاظ حضرت خالد بن ولید کرتے تھے شاید ہی کسی اور قوم کے ہیرو نے کیا ہو اپنے عہد کا پاس پاک بازی فرش شناسی بالگ نظری موقع شناسی اور اپنی جان کے مقابلے میں اپنے مشن سے محبت ناقابل شکست اعتماد اور بے نظیر شجاعت یہ تمام خوبیاں حضرت خالد بن ولید کے کردار پر بدرجہ اعتم نظر آتی ہیں انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو کبھی عزیز نہیں رکھا دوسرے جرنیلو کی طرح قلب لشکر میں محفوظ مقام پر رہکا رہکام صادر کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ صف میں رہ کر دشمن سے دست بدست جنگ کرتے تھے انہیں اسلام کی صداقت اور اپنی مہم کی کامیابی کا اس طرح یقین تھا اس طرح دوسرے دن سرج نکلنے کا وہ قبل اس وقت دشمن کی جنگی چالو کو سمجھنے میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے انہیں اپنے سپائیوں کی جان اور عزت کا ہر وقت خیال رہتا تھا ان کی زیادہ سے زیادہ کوشت چھوچتی تھی کہ کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ لڑائی میں فتح ہو بے غرضی اور اولا بے غرضی کے ساتھ وفداری کا یہ عالم تھا کہ اپنی معذوری کی خبر سن کر ان کے تیور پر بل تک نہ آیا اور نہ ان کی جدو جہد اور جنگی مسائی میں فرق آیا یہی وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے آج ہر ایک مخالف کو کہنا پڑتا ہے کہ خالد بن ولید دنیا کا سب سے بڑا جرنیل تھا پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں